یہ آپ کے سامنے جو ہے یہ ریٹ میں نے نکالا ہوا ہے کمرشل ریٹ ہے گراؤنڈ فلور ہے یہ دیکھئے اور چک نمبر دو سو بارہ آرپی فیصلہ باد مین امیپور بزار یہ ہے جی کمرشل یہاں فیصلہ کیا ہوا ہے اور نیچے ڈی سی ریٹ یہ افیشل ویب سائٹ ہے جس سے ریٹ نکالا ہے دو کروڑ چھتیس لاکھ پچیس ہزار پر مرلا اور آج تاریخ ہے بائیس جون دو ہزار تئیس جب بھی آپ نے ریجیسٹری کروانی ہے آپ اس کا ریٹ جو ہے وہ کچیری میں کسی جو ایکسپرٹ ہے اسے نکلوا لیں یا اس ویڈیو کو دیکھ کے خود نکال لیں آپ ریٹ ٹھیک ہے میں بھی کچیری میں گیا تھا تو وہاں پہ کوئی بندہ نکال کے نہیں دیتا کیونکہ یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہوتا ہے تو فریش ریٹ نکال کے پھر ریجیسٹری کروائیں اور اس میں دیکھئے یہاں پہ میں نے گراؤنڈ فلور چوز کیا ہوا ہے یہاں پہ ساری اپشنز موجود ہیں فرسٹ فلور سیکنڈ فلور تھرڈ فلور اینڈ اباو اسی طرح بیس کی بھی اپشن ہے اور اگر کنسٹرکشن نہیں ہے یعنی کوئی پلوٹ ہے جس پہ بلنگ گرا دی گئی ہے تو اس کی اپنے ریجیسٹری کروانی ہے تو پھر یہاں پہ انکنسٹرکٹیڈ کا اپشن آپ چوز کریں رائٹ نور میں نے یہاں پہ گراؤنڈ فلور جو ہے وہ چوز کیا ہے ٹھیک ہے اور اس کا کمرشل ریٹ میں نے آپ کو بتایا ہے اس ویڈیو کی اندر اچھا اب میں کوشش کرتا ہوں باقی جو بازار ہیں ان کا بھی آپ کو گراؤنڈ فلور کا کمرشل ریٹ میں بتا دوں اسی ویڈیو میں تو چلتے ہیں امی پور بازار سے بوانہ بازار ٹھیک ہے الفابیٹیکلی ہم چلیں گے جیسے انہوں نے اپشنز دی ہوئی ہیں ویسے ہی تو اس کا دیکھتے ہیں بوانہ بازار کا ریٹ کیا ہے دو کروڑ انچاس لاکھ پیجتر ہزار پہ پر مرلہ ٹھیک ہے جی بوانہ بازار کا ریٹ کچھ زیادہ تھوڑا سا ہو گیا ڈائی کروڑ کے قریب تقریبا ہے یہ اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں مین چنیوٹ بازار فائنڈ لینڈ ریٹ دو کروڑ چھتیس لاکھ پچیس ہزار پہ پر مرلہ کمرشل ریٹ ہے چنیوٹ بازار کا اچھا جی اس کے بعد مزید آگے موو کرتے ہیں آگے آگے جی مین جیر روڈ اس کے بعد مین جنگ بازار جنگ بازار کا ریٹ دو کروڑ انیس لاکھ سینٹیس ہزار پانچ سو روپیز پر مرلہ کمرشل ریٹ اچھا جی اس کے بعد کرخانہ بازار ٹھیک ہے یہ سارے جو میں ریٹ بتا رہا ہوں یہ مین بازار کے ہیں اندر والی سٹریٹس کے نہیں ہیں جو گول جن کو کہتے ہیں ان کے نہیں ہیں یہ آپ غلط فہمین ہے نا پڑ جائیے گا مین کرخانہ بازار اور اس کا ریٹ ہے دو کروڑ تین لاکھ پچاس ہزار پر مرلہ ٹھیک ہے یہ مین جو بازار ہیں ان کے ریٹ ہیں گول کے ریٹ نہیں ہیں کمرشل ریٹ ہیں ویسے بھی ریزیڈنشل کافی کم ہیں انیس لاکھ بیس لاکھ بائیس لاکھ سولہ لاکھ کے قریب ہے ریزیڈنشل اگر ریزیڈنشل پرابرٹی ہے تو اس کا ریٹ یہاں سے فائنڈ کر لیں یہاں پہ ریزیڈنشل چوز کر لیں کمرشل کی جگہ ٹھیک ہے تو آج جی کرخانہ سے اب آگے چلتے ہیں جی کچہری بازار اور مین کچہری بازار اس کو کہنا چاہیے مین کچہری بازار تو اس کا ریٹ ہے جی دو کروڑ ستر لاکھ پر مرلہ یہ زیادہ ریٹ ہے باقی تمام سے اور اس کے بعد کون سا بازار رہ گیا جی منٹ کمری بازار رہ گیا تو منٹ کمری بازار کمرشل مین منٹ کمری بازار جو ہے یہ دو کروڑ چھتیس لاکھ پچیس ہزار پر مرلہ ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی یہ آٹھ بازار ہمارے کور ہو گئے ہیں نہیں سوری جی ریل بازار رہ گیا اس میں تو ریل بازار بھی ہم فائنڈ کر لیتے ہیں مین ریل بازار کا ریٹ ہے جی دو کروڑ چھپل لاکھ پچاس ہزار روپے پر مرلہ کمرشل ریٹ ہے ٹھیک ہے جی یہ اب آٹھ بازار کور ہو گئے ہیں اس میں میں مین روڈ بلال جے روڈ ٹو چناب کلاب اچھا جی جے روڈ کا بھی انڈ میں بتا دیتا ہوں اگر کسی کو ضرورت ہو تو جے روڈ کا ہے جی دو کروڑ اور دو لاکھ پچاس ہزار پر مرلہ کمرشل ریٹ ہے ٹھیک ہے جی اس سے آپ کو تھوڑا سا کمپیریزن ہو جائے گا کہ باقی جے روڈ جو فیصلہ بات کی ہے اس کا ریٹ اور بزاروں کا ریٹ تقریباً آلموس تھوڑا بہت فرق ہے اس میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے تو یہ ویڈیو تھی اچھا اس میں اوپر میں آپ کو بتاتا چلوں تھوڑا سا گائیڈ کر دوں کہ کیسے آپ نے یہ جو جب ریٹ نکالنا ہے تو کس طرح سے نکالنا ہے دیکھیں اوپر آپ چوز کریں گے اربن لینڈ ٹائپ میں ڈسٹرکٹ کے اندر فیصلہ باد چوز کریں گے تحصیل میں سٹی تحصیل چوز کریں گے ٹاؤن سٹی میں میٹروپولٹین کورپوریشن فیصلہ باد ایک ہی اوپشن وہی چوز کریں گے اچھا جی ریونیو سرکل میں اگین سٹی چوز کریں گے فلور کے اندر جو آپ کا فلور ہے گراؤنڈ فلور ہے یا فسٹ فلور ہے سیکنڈ فلور ہے یا فسٹ بیسمنٹ سیکنڈ بیسمنٹ تھرڈ بیسمنٹ جس طرح سے ہے یا انکنسٹرکٹڈ ہے تو انکنسٹرکٹڈ چوز کریں گے یہاں پہ لکھا ہوئے نو جی پروپرٹی ایریا ٹھیک ہے تھوڑا بریق لکھا ہوئے شاید آپ کو نظر نہ آ رہا ہو بٹ اپ اپنا اس کو کھول لیں یہ ای ایس ڈاٹ پنجاب ڈاٹ یو بی ڈاٹ پی کے ہے بیسیکلی یہ آپ ڈی سی ریٹ لکھیں گوگل کے اوپر تو یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی اچھا جی پروپرٹی ایریا میں فیصلہ با سٹی چک نمبر دو سو بارہ آر بی آئے گا آر بی دو سو بارہ آر بی یہ جو سٹی کا ایریا ہے سیول لائن کا لاری اڈا کا اور بزاروں کا ٹھیک ہے پھر یہ دو بی گاٹ کا اور ڈگلس پورا ٹھیک ہے یہ سارے اس میں آتے ہیں دو سو بارہ آر بی میں اس کے بعد نیچے لینڈ کلاسیفکیشن میں کمرشل یا ریزیجنشل یا انڈسٹریل تین آپشن ہیں جو آپ کو لگتا ہے وہ چوز کریں جو آپ کا کام ہے وہاں پہ کمرشل ہے ریزیجنشل ہے یا انڈسٹریل ہے لوکیشن کے اندر جو آپ کی لوکیشن ہے جس طرح میں نے یہاں پہ مینجے روڈ کا ریٹ اگر نکال لیا تو مینجے روڈ چوز کروں گا اور لینڈ ایریا نیچے سب سے ہے یہاں پہ یہ والا تو اس میں ایک مرلہ نکال لیں یا جتنے مرلے ہیں ڈریکلی یہاں پہ لکھنے ایک ہی بات ہے نیچے جو ہے یہ دیکھئے یہ جو بیسیکلی ریٹ آ رہا ہے آپ کا ڈی سی ریٹ یہ پر مرلہ کے حساب سے اگر ٹوٹل لکھیں گے تو یہاں پہ ٹوٹل آ جائے گا نیچے پر مرلہ کا وہ ایڈ کر دے گا ٹھیک ہے تو یہ اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے اور نیچے گرین بٹر سے بٹن سے آپ نے تمام چیزیں سیلیکٹ کر کے فائنڈ لینڈ ریٹ کرنا ہے جس طرح میں ویڈیو میں کر رہا تھا اور اگر ری سیٹ کرنا ہے یعنی دوبارہ سے ڈیٹا آپ انٹر کرنا چاہ رہے ہیں شروع سے شروع سے تمام ڈیٹا ختم کرنا چاہ رہے ہیں جیسے میں ری سیٹ کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھئے زیرو ہو گیا سب کچھ غائب ہو گیا تو اس طرح سے آپ اس کو انٹ پہ ری سیٹ کر کے کسی اور سٹی میں اگر جانا چاہ رہے ہیں یا کسی اور جو آپ تحصیل چینج کرنا چاہ رہے ہیں یہاں سے تو وہ آپ کر سکتے ٹھیک ہے جی تاہر محمود میرا نام ہے چینل میرا جو ہے یو ٹیوب پہ موجود موجود ہے فیس بک پہ موجود ہوں بٹ یو ٹیوب پہ میں ڈیفرنٹ نیم سے ہوں اور فیس بک پہ ڈیفرنٹ نیم سے ہوں تو یہاں پہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس چینل کے اندر جو ہے پلی لیس میرے موجود ہیں ٹھیک ہے جی میرے چینل پہ پلی لیس جو ہیں وہ موجود ہیں تو آپ نے جو پلی لیس ہیں ان کے مطابق وہاں سے فائنڈ کر لیں ڈی سی ریٹ کے حوالے سے بھی پلی لیسٹ ہے اگر یہ کھل جاتا ہے نیٹ میرا سلو چل رہا یہ دیکھیں چوتھے نمبر پہ ہیں پلی لیس میرے چینل پہ تو ان پلی لیسٹ کو اپن کر کے یہاں پہ دیکھ لیں ڈی سی ریٹ کے حوالے سے انکم ٹیکس کے حوالے سے پراپٹی ٹیکس کے حوالے سے نادرہ کے حوالے سے سکسیشن سارٹیفکیٹ وغیرہ جو بنتا ہے ڈی ایچ اے اسلام آباد راول پنڈی اس کے علاوہ بہت سی لیبر لاؤز پاکستان کے بہت سی جو معلومات ہیں اور بیچلر ریول کے بی کوم بی بی اے وغیرہ کے کچھ کورسز ابھی تک اپلوڈ اس پہ ہوئے ہیں باقی کورسز انشاءاللہ فیوچر میں ایک دو ماہ میں میں ارادہ ہے میرا کہ میں آپ کو یہاں پہ کر دوں گا تو یہ یہ جو چینل ہے اس کا نام تاہر محمود کے نام سے گوگل پہ ہوں میں اپنا یوٹیوب پہ سوری ٹھیک ہے جی تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس چینل کو نہ صرف خود آپ یوز کر سکتے ہیں بلکہ آپ کے جو بچے بیچلر کی کلاسز میں ہیں بزنس کلاسز میں وہ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں کیونکہ میرا ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے یونیورسٹی کے چار سال کا اور لو بھی میں بڑھاتا رہا ہوں یونیورسٹی کے اندر تو پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں تو اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کو ریلیونٹ انفرمیشن چاہیے تو آپ کومنٹ کر دیں ویڈیوز کے اوپر